بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہمیں اتاریخ مطین ہوں بللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے وہی بچائے گا میری دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور جو چیز لائک نہیں کرتے وہ ضرور بتائیے ساتھ ہی الگ نیوز کیلئے بھی آپ سے درخواست ہے کہ الگ نیوز کو بھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہم آپ سے کہیں گے تیری مہربانی اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات یہ بات کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں سمایت کے موقع پر کچھ ایسی باتیں کی جو ناقابل بیان ہیں ایسی باتیں جو تیلیویجن چینل پر نہیں بتائی جا سکتی عمران خان نے ایسی باتیں کرتی ہیں یعنی ایسی باتیں کیا ہوتی ہیں ایسی باتیں بہت ہی واہیات باتیں ہوتی ہیں اخلاق سے گری باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں ایسی دھمکیاں ہوتی جنہیں ٹیلیویجن پہ نہیں چلایا جا سکتا یہی ہوتا ہے نا تو یہ بات کی جاری کہ عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کی جنہیں ٹیلیویجن پہ نہیں ریپورٹ کیا جا سکتا اس کی بات کریں گے اس سلسلے میں کیا معلوم ہو رہا ہے ساتھ ہی ایک حکومتی وزیر وہ غلط ثابت ہوئے ایسے غلط ثابت ہوئے کہ ٹھپا لگا کہ آپ غلط ہیں اس کی بھی بات کریں گے اور ایک انتہائی جذباتی سا انسان ایک ٹیلیویجن پرگرام ہے پکار اس پرگرام میں ایک جذباتی سا انسان جو ہے وہ نظر آیا اور مزاق بن کے رہ گیا وہ پرگرام بھی وہ شخص بھی اور جس سلسلے میں یہ کوشش تھی وہ کوشش بھی مزاق بن کے رہ گئی اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایسی بات کر دی اڈیالہ جیل میں سمات کے موقع پر کہ ناقابل بیان ہے یہ ٹیلیویجن پر نہیں بتائی جا سکتی عزاز سید صاحب یہ کہتے کہ ایسی بات عمران خان صاحب نے کر دی اب اس سلسلے میں کیا معلوم ہوا ہے عمران خان صاحب نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی اس سے والے ایک اور چیز دیکھئے کہ یہ جو تھا نا معاملہ اور یہ جیو نیوز نہیں ریپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو یہ کہا کہ شکلیں جانتا ہوں نام جانتا ہوں چھوڑوں گا نہیں آرٹیکل چھے لگاؤں گا اور دھمکیاں دے رہتے ہیں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے ارکان حق کا وقع تھے کہ یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائزے سے سب کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کی جو نہیں بتائی جا سکتی سب سے پہلے ہی جاننے جیے کہ اس معاملے میں ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کی سامنے اپنی کچھ گزارشات رکھوں گا اس کا جائزہ لیتے ہیں عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن کے ارکان سے جو مقالبہ ہوا ان کے وقعہ کے ٹیم کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اخلاقی پستی کا شکار ہے اس قدر متاثب الیکشن کمیشن آج تک نہیں دیکھا ہے یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو گیا جب تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا رہا ہے یہ جو تمام مراحل تھے کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا جمع کرنے کا آروز کا تصدیق کنندہ کا تائید کنندہ کا پھر اس کے بعد یہ جو اب چل رہا ہے فیز ہر جگہ جس طرح کا کام ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جس قسم کی دھاندلی اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوا اس پر الیکشن کمیشن کی خاموشی الیکشن کمیشن کے اپنے آروز نے لکھ کے بھیج دیا پھر بھی خاموشی اور جس طرح ہماری پارٹی کے تقریبا نو سو امیدواروں کے کاغذاتیں نامزد کی مصرد ہوئے وہ الیکشن کمیشن کے تاثب کی واضح دلیل ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا اب جو وہ ہے نا بات شکلیں جانتا ہوں آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کسی بھی قسم کے فرد جرم کیلئے قانونی طریقہ کار ہے جبکہ ادھر معاملہ اس کے برعکس ہے اس سے آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ عمر مزقہ خیز ہے کہ میڈیا کی عدم موجودگی میں فرد جرم آیت کی گئی اگلی پیشی پر میڈیا کی موجودگی لازم بنائی جائے حلفن بتائیں عمران خان صاحب نے سوال کیا ان سے حلفن بتائیں کیا آپ کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر رہے ہیں آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے جس ممبر کے خلاف میں پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہوں وہ کیسز کیسے سن سکتا ہے اس کا کمیشن کا حصہ ہونا اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں انتخابات کا نقاد نہ کر کے الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتقب ہوا ہے اس آئین شکنی پر الیکشن کمیشن کے چیف اور ممبران پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے میں لگاؤں گا شکلیں جانتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ نہیں ہوا اب دیکھئے یہ عمران خان صاحب کے بکرا کے ٹیم میں ایک دعویٰ ہے جو اندر سے میڈیا کو ایک جانب سے خبر آئی اور میڈیا نے وہ خبر چلائی ایک دعویٰ اس میں کیا گیا ہے بہتر کام کیا ہے بہتر کام یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی کارروائی تو بالکل بھی ان کیمرہ خفیہ سائفر یہ نہیں ہے نا اوفیشل سیکریٹ ایک وغیرہ وغیرہ تو یہاں تو میڈیا کو آنے دیا جائے جو کوریج کرے اور کوریج کر کے تمام چیزیں بتا دے بعد میں ایسی سٹوریز کوئی چوبیس گھنٹے کے بعد دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ شک پیدا کر دیئے چیزیں تو یہ بڑا آسان فوربولہ ہے کہ ایک یہ کر لیا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو ان کے وغیرہ سے بات کرتے ہو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوا کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ آمنے میں واہیات گفتگو کی گئی میرے سورس اس کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں اپنے انداز میں بات کرتے ہیں اپنے انداز میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ تندو تیز بھی ہوتی یہ بات لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایسی گفتگو کر دی عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ جسے ٹیلی ویشن چینل پہ دکھایا بھی نہیں جا سکتا تو اس سے بہتر یہ کہ میڈیا کو آنے دیا جائے دعویٰ عمران خان صاحب کے لوگوں کا ہو دعویٰ وہاں سے پلانٹ کی جانے والی سٹوری کا ہو تو کچھ نہیں ہوتا جیسے مثال کے دور پر آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو ہوا نا سینٹ میں قرارداد منظور میڈیا کو کہا گیا قرارداد قصرت تیرائے سے منظور یہ خبر مسلسل چلانی ہے اور پہلی خبر کے طور پر چلانی ہے یہ میڈیا کو ہدایات دی گئی اور یہ چلتی رہی یعنی اس ایوان میں وہ ٹوٹل تیرہ چودہ لوگ ان کے ذریعے بارہ لوگ وہاں پر یہ قرارداد منظور ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلنی چاہیے اور چلتی رہنی چاہیے پہلی ہیڈ لائن رہنی چاہیے بڑا جیب ہے لیکن یہ ہوا ہمارے ہاں بلکل ہوا اب ایسی ہمارے ہاں صحافی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف جب پاکستان سے باہر چلی گئے عدالت اسے جھوڑ بول کر اور پھر وہ وہاں بیٹھ گئے جا کر لندن کے ان اپارٹمنٹس میں تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے کیا کیا جنرل قمر جاوید باجوا آپ کو حساب دینا ہے جنرل فیض حمید آپ کو حساب دینا ہے جرم آپ کا ہے زمداری آپ کی یہی تقاریر کی تھی میاں نواز شریف نے مارٹن لوتھر کنگ بن گیا منصور حلاج بن گیا نواز شریف بقرات سقراد اور پتنی کیا بن گیا منڈیلا بن گیا یہ باتیں کی گئی تھی ہمارے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں نکلے نہیں جیل میں بیٹھ کر عمران خان صاحب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور آرٹیکل لکھ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مواقف پر ڈٹے ہوئے نظر آتے تو ہمارے ہیں صحافی کیا کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان تمام اپوزیشن سے نہیں لڑا ہے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ پوری عدیہ سے لڑا ہے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ پوری اسٹابلشمنٹ سے لڑا ہے پوری بیورکریسی سے لڑا ہے میڈیا سے لڑا ہے یہ تو ذہنی دباؤ کا شکار آدمی ہے جب وہ آدمی ملک سے باہر چلا جاتا ہے یہ بتاکے کہ میں بیمار ہوں اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ تقاریر کرتا ہے اور یہاں پر اداروں کے خلاف اداروں کے چیف کے خلاف تقاریر کرتا ہے جب باہر جا چکا تب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہدری کا استیارہ ہے جو بھاگ گیا اور جو یہاں بیٹھ کر لکھ رہا ہے بین الاقوامی موقع جریدوں کی دعوت پر لکھ رہا ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے یہ تو پریشان ہو گیا ہے یہ دھمکیاں دے نہیں پتر آئے یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کی باقاعدہ طور پر دو نمبر یہ انتہائی غلط طریقہ ہے عمران خان صاحب کو اگر آپ نے بہہدری کا ماہ رکھا ہے لڑ جانا ٹکرا جانا تو پھر بہہدری کی اس بیار پر نواز شریف کیسے پورا ہوتا ہے وہ 18 ستنبر کو ایک تقرید کرتے سب سے حساب ہوگا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ چپ شہباز شریف صاحب یہاں سے اڑ کے پہنچتے اور چپ آتے ہیں ایسے بات کریں گے آپ لوگ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کچھ دن پہلے تھا کہ یہ لوگ تصویریں لے کر ہمیں نظر آتے تھے بیٹھے ہوئے لا پتہ افراد کے ساتھ بلوج بیٹیوں کے ساتھ اب اس کے بعد وہ بیٹھی ہوئی مہارنگ بلوج جائے مریم نواز جائے نواز شریف جائے شہباز شریف تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس پورا ایک ٹولہ اسحافیوں کا وہ ٹولہ جو ہے وہ ان کے لئے ڈھول پیٹتا رہے گا ڈھول پیٹتا رہے گا اور ڈھول پیٹ کے بتائے گا حضور کا اقبال بلند ہو علی جا یہ ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے دوسرا مرتضی سولنگی صاحب ادا سائن ظاہر ہے کہ کیونکہ غلط ثابت ہو گئے اس لئے جو غلط ثابت ہو گئے اس کو تو غلط ہی بتانا ہے انہوں نے وہ جو ٹویٹ کیا ایکانومسٹ کو لکھا کہ یہ مبینہ آرٹیکل ہے یہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے یہ گوسٹ آرٹیکل ہے سب کچھ انہوں نے یہ بات کی تھی تو ٹویٹر نے پھر ان کے کمنٹ کے نیچے باقاعدہ ٹیگ لگا دیا اور ٹویٹر نے کہا کرنٹلی ریٹیڈ ہیلپفول آگے ٹویٹر جو ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ یہ کمیونٹی کا فیصلہ ہے The tweet is false This tweet is false جو مرتضہ سولنگی نے کیا ہے عمران خان's conviction was suspended by the Islamabad High Court on January 4, 2024 انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو conviction ہے وہ بھی suspend ہو گئی The economist article is legitimate and credible Economist کا جو article ہے وہ قانونی طور پر ٹھیک ہے اور credible article ہے یہ بھی انہوں نے لکھ دیا اور وہ یہ کہتے کہ کوئی evidence نہیں لکھا ملا ghost writing کا double standard کا اور verify facts and sources before sharing یہ مرتضہ سولنگی صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو ٹویٹر نے مرتضہ سولنگی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ دیکھ کے بات کیا کریں اب یہ ہمارے وزیر صاحب ہیں ایک تو ویسے یہ حکومت جو ہے یہ زائد المیاد ہو چکی غیر قانونی غیر آئینی ہو چکی اور اب اس میں آپ عمران خان کیا کہہ رہا ہے جیل میں بیٹھ کر کہ یہ نگرا حکومت میرے خلاف ہے اور آپ اس کے خلافی ٹویٹ کر کے اس کی بات کو صحیح ثابت کر رہے مطلب حیران ہوں میں جو کام کیا ہے حیران ہوں عمران خان صاحب کے اقمے ایک اور فیصلہ یہاں سے بھی آ گیا ہے اس کے بعد ایک اور بات آپ نے دیکھا ایک صاحب بہت ہی جذباتی جنونی انداز میں وہ جناہ ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس جو دزر آتش ہوا اس میں پہنچے اور پہنچ کے وہ بہت جذباتی نظر آئے ویڈیو بن رہی تھی سماہ ٹیلیویزن کا پرگرام پکار اس پرگرام پکار میں وہاں پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں جیسے وہ وہاں پر ٹوٹے ہوئے جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ملبا ہے اس میں سے پیسز اٹھاتے ہیں ان کو چومتے ہیں جلی ہوئی دیوار کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ حرمت والی جگہ ہے اس کا تقدس ہے اور میں اس کو چومتا ہوں مجھے فوج سے محبت ہے وہ یہ تمام باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ملک کا یہ حال جو ہے آج بہت بہتر ہے جو کشمیر کا حال ہے جو فلسطین کا حال ہے اس کو دیکھو ان کا حال ایسا کیوں ہے اور ہمارے ملک کا حال ٹھیک کیوں ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور انتہائی کو عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں فلسطین میں بہتر نوجوان نہیں ہے فوج کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی فوج کی تعریف کیجئے بہترین کام ہے لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں فلسطین میں بہتر نوجوان نہیں ہے وہ لڑے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف ان سے بہتر کون لڑا ہے وسائل نہ ہوتے ہوئے مجبوریاں ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو جرغمال دیکھتے ہوئے ان کی زندگیاں نشانے پر دیکھتے ہوئے بھی وہ لڑے ہوئے ہیں وہ عڑے ہوئے ہیں وہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہتر نوجوان نہیں ہیں کوئی عجیب بےوقوف نمونہ سا شخص تھا جو یہ کر رہا تھا ایسے کسی بھی شخص کو کھڑا کر کے وہاں پر ایک ٹیلیویجن پرگرام میں اس کو بولنے کی اجازت دینا یہ اپنے آپ میں بہت ہی کوئی فنی سا کام ہے کیوں کروایا گیا ہے اس ٹیلیویجن پرگرام سے پوچھنا چاہیے اس کو بنانے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اور آپ جو ہے وہ ایک چیز جو پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ ہسٹری میں اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کا بھی آپ نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اور جو وہاں پر لڑے ہیں کشمیر میں فلسطین میں ان کو بھی آپ نے پتہ نہیں کیا بےوقوفانہ بات کی ہے تو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کہ یہ شخص آ گیا یہ شخص ہے کون یہ شخص انٹرویوز میں عجیب بانگی اور واہیات باتیں کرنے کا شوقین ہے اس سے پہلے یہ یوٹیوب کی ویڈیوز میں آ چکا ہے ایک ویڈیوز کی بڑی وائرل ہوتی جس میں اس نے کہا کہ فضل الرحمن میرے لیڈر ہیں اور کوئی چوری کی بات ہے اس نے کہا فضل الرحمن اگر چوری کریں گے تو ان کی چوری میں بھی برکت ہوگی یہ وہ شخص ہے اسی شخص نے آپ کو یاد ہوگا ایک وائرل ویڈیو ہے اس میں مریم نواز شریف کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ مریم نواز کو دیکھ کر لڑکیاں حیاء حاصل کریں مریم نواز کو دیکھیں لڑکیوں کو جو ہے وہ سبق ملے ان کا ایمان تازہ آؤ مریم کو دیکھ کر مریم کو دیکھیں مریم کے جلسے میں جائے تو غیر مسلم لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کرنے اس طرح کی باتیں کرنے والا یہ ایک عجیب بونگا سا شخص ہے جس طرح کہانا تو نہیں چاہیے لیکن ہے کہ ادھاکارہ میرہ جس طرح کی باتیں کرتی جس طرح کی باتیں راجہ ریاض کر دیتے یہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک عجیب سا کیریکٹر ہے اور یہ بھی کچھ دنوں میں کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں کوئی پیشاندہ بھی نہیں ہے تو جس ٹیلیویژن پرگرام نے بھی یہ کام کیا ہے جس بندے نے بھی ٹیلیویژن کے اس سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے اور یہ آپ نے جس طرح کی باتیں چلا دیں اس کی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین میں بہتر ناجوان نہیں ہیں تو اس سے جواب مانگنا چاہیے اور اس آدمی کے ٹیلیویژن پرگرامز میں آنے پر اس طرح کی باتیں کرنے پر اتنے سیریس معاملات پر پابندی ہونی چاہیے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں